بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ الٰى قیامِ يَوْمِ الدِّين اس طرح پہلے گفتوب آغاز ہم توجہ دلائیں کہ تمام ادھیان کا احترام ہے تمام اذاہب کا احترام ہے مسلمانوں میں دیوبندیوں برعیلویوں ایلی حدیثوں آخانیوں بوریوں عباضیوں علویوں سب مسلمان ہیں سب کا احترام ہے جو بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں اس کا احترام ہے بشرت یہ کہ وہ ختم نبوت کا قائل ہو سابقہ نشست میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شیعہ اور تکفیری اتحاد کے پیچھے سازش ہمیں سب سے اتحاد کرنا چاہیے لیکن اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھول کر اور یہ جان لینے چاہیے کہ لوگ واقعاً اتحاد کر رہے ہیں یا مسیوس کر رہے ہیں جناب زاہد و راجدی صاحب اپنے مقالے میں واضح بیان کر چکے اور انہوں نے اپنا دیوبندیوں کا یا تکفیریوں کا جو ہے وہ موقع بلکل واضح بیان کر دیا کہ اس اتحاد کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سیکولر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفاظ اسلام کے معاملے میں سب ساتھ ہیں لیکن ابلی پیل اگرافٹ میں انہوں نے اپنے والدی کتاب کا بھی ذکر کیا اور تشیعہ کی تکفیر کا بھی انہوں نے ذکر کیا اب ہمارے جو برادران ناراض ہوئے ہیں لہور کے مدرسے والے ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کا جواب دیجئے اور علامہ زاہد و راضی صاحب کو راضی کیجئے کہ وہ کہیں کہ ہم شیعوں کو کافر نہیں سمجھتے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا ہی ان سے کہلوا دیجئے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جو مولا امیر المومنین کو مولا کہا ہے وہ مولا کہنا صحیح ہے یہی کہلوا دیجئے تو بھی صحیح ہے صحیح ایسے مراد یہ ہے کہ پتا چلے گا کہ واقعا آپ کی بات کا ان پر کوئی اثر ہے البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ بے وقوف اتنا نہیں بنا رہے کہ جتنا ہم لوگ بن رہے ہیں البتہ ہم لوگوں نے شاید قسم کھا لیے بے وقوف بننے کی کبھی اخوان المسلمین کے ہاتھوں بے وقوف بنیں البتہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے حجت تمام کی ہمارے علماء نے مراجعہ نے حجت تمام کی لیکن یہ بات واضح ہو گئی وہ جیسے ہی پاور میں آئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا فلسطین کے مظلوموں کی ہم نے حمایت کی اور وہ ہمیں کرنی چاہیے لیکن یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ جیسے ہی وہاں پر ایک سال کی مختصر سی پاور مرسی کو ملی تو کس طرح سے اسماعیل حانیہ اور خالد مشل جو ہیں المسرہ کے طرف دار ہو گئے عراق میں اور شام میں قدل عام کرنے والوں کے پرچم لہرا رہے تھے اور کس طرح سے ایران کے شام کے لبنان کے اور حضب اللہ کے خلاف ہو گئے تھے تو ہمیں بار بار دھوکے نہیں کھانے چاہیے ہاں بلا شک ہمیں مظلوموں کا دفاع کرنا چاہیے اب یہاں پر ایک بات کی جانب توجہ دلائیں کہ جب ہم نے ڈسکس کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سارے مقالے تھے زاہد الراجدی صاحب کے یہ پرانے تھے اب ان میں چینج آ گیا ہے ان کے نظریات بدل گئے ہیں تو آپ کے سامنے ہے ایک مقالہ جس کی ڈیٹ ہے سولہ میں دو ہزار بیس اور یہ ان کا مقالہ لہور کے مدرسے میں نماز کی امامت کے بات کا ہے تو یہاں پر خالد محمود صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں تنظیم اہل سنت کے عنوان سے ملک کے طول و عرض بالخصوص جنوبی پنجاب میں صبر آزمہ جدو جہد کی وہ ہماری دینی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور یہ ہم پہلے اس میں بتا چکے کہ انہوں نے ففٹی سیون سے لے کر بات تک سپاہ صحابہ کے بننے تک ان لوگوں نے کس طرح سے شیعوں کے خلاف ایک محاذ بنایا تھا جو ان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے یہ ان کو کہنے کا حق ہے لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کا بھی حق ہے شتر مرخ کی طرح سے مٹی میں اپنے سر کو دبا لینے سے امن نہیں ملتا اب یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے طالبان، القائدہ اسی طرح سے سپاہ صحابہ اور لشکہ رجھنگوی بوکو حرام ریاض السالحین اور الشباب چچینیاں کی یہ سب کے سب جو ہے وہ تکفیری کیوں ہیں اور دیوبندی اور سلفی مکتب فکر سے کیوں ہیں تو اور کیوں ہمارے خلاف اتنا ہیں تو یہ جواب ملے گا کہ ان کے علماء نے اتنا ان کے ذہنوں کو خراب کیا واہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ذہنوں کو صاف کریں اور بتائیں لہٰذا ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ اپنے خاندان کا دفاع یا اپنے قوم اور مذہب کا دفاع ایک فطری سی اور ضروری چیز ہے لہٰذا سب سے پہلے تو ہم آپ سے ارز کریں گے کہ زاہد الراجدی صاحب کے والد ماجد نے جو کتاب لکھی ہے آپ اس کا ہوئی علمی جواب دیجئے اور اسی طریقے سے جس طرح سے عبقات الانوار ہے اور الغدیر ہے اور مثال کے طور پر شبھائے پشاور ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں آپ ان کتابوں کو چھاپیے اور اسی طرح سے کوئی ویب سائٹ بنائیے جن میں تشیئیوں کی دفاع کیلئے بھی کام ہو کیونکہ ہمارا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ اس تکفیر کی وجہ سے ہو رہا ہے اور تکفیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم شیئت کو کلیر نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر کوئی شیئت کو کلیر کر رہا ہے تو آپ لوگ اس کی تکفیر کر رہے ہیں اس کو ایم آئی سکس کا کہہ رہے ہیں ہاں گندی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ تحریف کے قائل ہیں تو ہم یہ بھی جواب دیں کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں اور ساتھ میں الزامی طور پر ان کیاں جو تحریف کے روایات ہیں ان کو بھی سامنے کریں اگر کوئی ہمیں مشرک کہے تو ہم بتائیں کہ خدا کی توہین کی روایات آپ کے کتنی ہیں اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہم توہینیں صحابہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں کو بتائیں کہ آپ کے توہینیں رسالت کتنی ہیں حتیٰ رسول اللہ کے والدین کو آپ کافر کہتے ہیں حتیٰ رسول اللہ کو چالس سال کی عمر تک آپ کے روایات ہیں کہ ماذا اللہ وہ مشرک تھے کافر تھے ماذا اللہ پھر اصحاب کی اور امہات المومنین کی جو توہین کتب اہل سنت میں ہے وہ کہیں پر بھی اتنی نہیں ہے اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ اور قتال صحابہ کو بیان نہ کریں تو آپ تو خود مشاجرات کا ذکر کرتے ہیں قتال کا ذکر کرتے ہیں جنگوں کا ذکر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ذکر نہ کریں یعنی اقرار کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس نہ کریں اب از جانب ہم توجہ دلائیں کہ آغا جواد نقوی صاحب نے کہ دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ ان کو اہل بیت کی خدمت کا موقع دے اور جس طرح سے وہ مکتب اہل بیت میں اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہیں عرصے دراز سے اور مزید بنتے چلے جا رہے ہیں اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بغیر تیاری کے دو دو گھنٹے بولے گا اور جس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے ایک نئی بات لانی ہے اور ایسی بات لانی ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی تو یہی پرابلم ہوتے ہیں یہی انہوں نے کیا دو چار دن پہلے جب ٹی وی پہ آئے تو کہا شیعہ اہل بیت پر اتراتے ہیں اتراتے نہیں ہیں لفظ اترانہ جو ہے مجھے نہیں یاد کہ کبھی بچپن کے بعد بھی کبھی کہا ہے کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جو اچھا نہیں مانا جاتا ہے ہم اتراتے نہیں ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سے رسالت کی عجرت کو ادا کرتے ہیں مثلا نارض کروں کہ شیعہ جو مسلمین ہیں یہ زیادہ اتراتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب یہاں پر کوئی نئی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے ہر شیعہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رشتہ دار جو ہیں وہ وہ اہل بیت نہیں ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر ہے جو آپ ٹی وی میں بتانا چاہ رہے تھے ہر شیعہ بچہ یہ جانتا ہے لہذا ایسی ایک داستان بنانا داستان کے اوپر تحلیلات کرنا یہ ایک مناسب کام نہیں ہے کبھی حضرت ختیجہ کے مال پر اعتراض تو کبھی حضرت مختار پر اعتراض کبھی جناب محمد حنفیہ پر اعتراض کبھی جناب حضرت عبداللہ بن جعفر تیار پر اعتراض کبھی جناب عبداللہ بن عباس پر اعتراض کبھی حوضے کی کتابوں کا مزاق جبکہ کوئی کتاب دوسری کتاب کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ ایک کتاب میں دو چیزیں دوسری میں تین ہوتی ہیں اور وہاں پر ڈسکشن سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے درس خارج کا مزاق اور اس پر سہاگہ پھیر دیا جاتا ہے اگر درس خارج یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خود صفر ہیں کیونکہ آپ ایک ایسے نظام سے آئے ہیں جو صفر ہے ولایت فقی کا شور کیا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فقی ادبار سے بھی آپ امام خمینی آخ خامنائی کے خلاف رائے دے رہے ہیں جبکہ ایک مشتہد مطلق اگر کوئی نہیں ہے تو وہ فتوہ نہیں دے سکتا ہمارے ہیں اور آپ کے جو ماننے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ تقلید نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی عالم موجود ہے اگر آپ آغای خامنائی کو عالم سمجھتے ہیں تو آپ کو فتوہ دینے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے اور کم سے کم آپ کے چاہنے والوں کو تو عمل کرنا ان کے لیے بلکل حرام ہے سیاسی ادبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ چکے کہ ایران سے ایک آواز اٹھتی تھی فلسطین کے لیے وہ بھی بند ہو گئی اب تو وہ بھی نہیں اٹھتی پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ ہی بھی نہیں اٹھاتا پہلے ایران سے ایک آواز اٹھا کرتی تھی اب وہاں سے بھی کوئی کھل کے آواز نہیں اٹھتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس جملے میں امام خمینی کی شخصیت کو بھی برباد کر دیا خامنائی پہ بھی عملہ کر دیا ایران نے اقتصادی ادبار سے سیاسی ادبار سے فلسطین والوں کے لیے کتنی مشکلات اٹھائیں آپ نے سب پر پانی پھیر دیا اینن یہی آپ نے ایک اور جگہ پر کہہ دیا کہ یہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے باہر کی مداخلت سے یعنی ایران اور پاکستان کی وجہ سے تو یہ کیا باتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے استاد یا آپ کو پورا حق ہے آپ حقیم الامت جو ہیں وہ کسی کو بھی کہیں آپ شیرانی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں حملہ آپ آغای رف سنجانی پہ کر رہے ہیں یہ لب و لہجہ تو ہونا چاہیے تھا کسی سلفی کا کسی تکفیری کا کہ جب ہم اس سے کہتے ہیں آغای شیرانی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کیوں اسرائیل کا دفاع کیا تو وہ جب آپ دیتا کہ آغای رف سنجانی تو پہلے کر چکے تھے جبکہ آغای رف سنجانی نے کوئی ایسا دفاع نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے یہ ان پہ آپ نے تحمد لگائی ہے اور یہ جو داستان چل رہی ہے ہفتے عمال کی ہفتے عمال کی تو یہ ایسا کوئی ہفتے عمال سیاسی اعتراضات پر نہیں ہوتا اور اگر ہفتے عمال سیاسی اعتراضات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو آپ کے عمال بھی ہفت ہو گئیں کیونکہ آپ نے ایران کی پوری جد و جہت کو پرستین کے بارے میں سفر کر دیا یہ کہہ کر کہ ایک ایران سے آواز اٹھا کرتی تھی کہ جو ختم ہو گئی اب اختلاف کی ایک نئی صورت ہمیں نظر آئی ہے آپ کی ذات مقدس میں کہ آپ نے نیا بورڈ بنا دیا خیر وہ آپ کو مبارک ہو آپ کے جو بعض بچے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا برین ووش ہو گیا ہے تو دو جس کے جوابات ہیں تو پہلا جواب تو نہیں دے رہا میں کہ جن کا برین نہ ہو تو ان کا ووش کیا ہوگا لیکن ہم ایسا نہیں کہوں گا میں اتنا کہوں گا کہ جن بچوں کو کوئی نظریات ہی نہیں تھے کبھی بھی تو ان کا کچھ نہیں برین ووش ہوتا چھٹی چھٹی ساتویں کے بچے جو ہیں بٹھا دیے جاتے ہیں وہ در بچارے معصوم بچے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہیں لیکن ہاں ہماری اتنی درخواست آپ سے ہے پہلے بھی ہم نے کی ابھی بھی کی کہ ابقات الانوار کو چھاپیں الہدیر کو چھاپیں اور دیگر کتب کے جو مذہب حق اہل بیعت کے دفع میں ہیں ان کو ضرور چھاپیں کیونکہ ہماری تکفیر کی وجہ سے ہمارا قتل عام ہو رہا ہے اور ہمیں واضح بتانا ہوگا کہ ہم کافر نہیں ہیں اور اس کے لئے کتابیں چھاپ نہیں ہوں گے یہ جو آپ نے بورڈ بنایا تو بڑی عجیب بات ہے جب شیعہ الیکشن میں کھڑے ہوئے خصوصاً ایم ڈی ویم والے تو اس وقت آپ نے کہا کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ کی ربویت کا انکار کیا ہے پھر آپ مسلسل چند سالوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاغوتی نظام ہے فیرونی نظام ہے الیکشن میں کھڑے ہونا ان کا حصہ بننا جو ہے وہ فیرون کے ساتھ نظام میں شریک ہونا ہے تاغوت کے ساتھ نظام میں شریک ہونا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ایک منسٹر نے آپ کو ایک آنکھ کے اشارے سے مجبور کر دیا کہ آپ ایک بورڈ بنائیں آپ ڈر گئے لرز گئے کیوں آپ نے خبول کر لیا آپ کا نہ وہ جہاد نظر آیا نہ وہ شجاعت نظر آئی نہ وہ کھرا پر نظر آیا آپ ایک اشارے پر جو ہے مان گئے اور بورڈ بن گیا اور اس میں آپ نے اہل سنت کے بورڈ اگر بنتے تو کہا جا سکتا ہے ان کے ہزاروں مذر سے شیعوں کے لئے بورڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے رہ گیا مسئلہ اگر اعتراض ہے بورڈ پر تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن آپ تو اپنے لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں آپ تکفیریوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ نے نماز جمعہ کو بھی تقسیم کر دیا جبکہ آپ کے لئے یہ ہونا ضروری تھا کہ آپ جائیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں اب یہاں پر آئندہ کے بارے میں بھی ہم بتا دیں کیونکہ ہر دفعہ ہم نے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان موضوعات کو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لئے کہ کل تک کشمیر میں کچھ اور لوگ جاتے تھے اگر یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ اب ہمارے بچے چارے کے طور پر جائیں شیعہ چاہے وہ کشمیر کے ہوں چاہے وہ گلگل بلدستان کے ہوں تو ہم یہ بات واضح کر دیں کہ ہم اپنے بچوں کو چارہ نہیں بننے دیں گے اور ایک کھیل کے لئے ایک پریشر کے لئے میسیوز نہیں ہونے دیں گے ہاں پاکستان کی سالمیت کے لئے بچے ہمارے فوج میں جائیں اور ہزاروں کی تعداد میں جان دے دیں تو یہ الگ ہے لیکن دہشت گرد بن کے اور پرائیوٹ ملیشیا کے طور پر جا کے اپنی جانیں ہم نہ انڈیا کے بچوں کو قربان کرنے دیں گے نہ یہاں کے بچوں کو قربان کرنے دیں گے نہیں دیں گے سے مراد یہ کہ ان کو شعور دیں گے اور واضح بتائیں کہ نہ انڈیا کے بچوں پر اعلان جہاد کوئی کر سکتا ہے نہ جفرکم کے علاوہ اور نہ پاکستان کے بچوں پر کوئی اعلان جہاد کا حکم سادر کر سکتا ہے یا گلگل بازستان کے لوگوں کے لیے ہمارے مراجع کے علاوہ کوئی اعلان جہاد اعلان جہاد کا بھی آئندہ کسی قسم کا کوئی کھیل نہیں ہو سکتا خصوصا ہمارے آغا جواز نقوی کی ذات مقدس سے تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ ایسے نظام کے پڑھے ہوئے ہیں کہ جو صفر ہے اور وہ جب اس کو کنڈم کر چکے ہیں تو در حقیقت انہوں نے اپنی ذات کو اور اپنے علم کو اور اپنے اشتہات کو بھی کنڈم کر دیا ہے تو ان کو تو مجتحد بننے میں ابھی مزید پچاس سال لگیں گے اور پچاس نہیں تو کم سے کم بیس سال اب ایک شور کیا جاتا ہے ایم آئی سکس کا تو پہلے یہ کلپ دیکھیں خامنائی کا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں آپ نے توجہ دی کہ وہ فرما رہے ہیں شیعہ انگلیز و سنی امریکائی دو لبے یہ قینچی ہیں انگلینڈ کے شیعہ اور امریکہ کے سنی یہ ایک قینچی کے دو سرے ہیں دو لبے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگلینڈ کے شیعہ کون ہیں ایم آئی سکس کے شیعہ کون ہیں اور سی آئی اے کے اور امریکہ کے سنی کون ہیں تو ایم آئی سکس کے شیعہ تو سمجھ میں آ گئے اور آپ کے بعض لوگوں کے بقول ہم بھی ہیں لیکن اور واقعا ہسی آتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ اب سامنے والے کے بعد جواب نہیں ہے کوئی یہ ہار کی علامت ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے نا کسی کو علامہ ٹیٹو جب کہا جاتا ہے کسی کو ایم آئی سکس کا تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے ختم ہو گئے کوئی جواب نہیں ہے گالی گلوچ منطق میں مغالطوں میں سے ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو گالی دی جائے یا کسی کی ذات پہ حملہ کیا جائے اب آپ نے اپنے بوڑ کا نام رکھا کتاب والحکمت تو یاد رکھیں کوئی ہم نہیں کہتے کہ حرام کام کر دیا لیکن تذکر کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے جب مبعوث ہوئے تو کتاب اور حکمت حکمت سے مراد حکمت رسولی نہیں ہے حکمت سے مراد حکمت رسول اللہ و علم رسول اللہ وہ حکمت رسول اللہ وہ علم رسول اللہ جس کا دروازہ مولامر المومنین ہے لہذا جب اشرف الانبیاء دنیا سے جانے لگے اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد کے لیے جو پلاننگ دے کے گئے ہیں جو اب تک چل رہی ہے اور اب سے قیامت تک کا یہ زمانہ چلے گا اس زمانے کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں انی تارکم فیقم سقلین کتاب اللہ و عطرت احل بیتی یہ ہے ہدایت بعد رسول اللہ کتاب اللہ و عطرت احل بیتی آخر میں دوبارہ ارز کروں کہ ہمیں تمام مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے لیکن جان بوجھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ مومن ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل حانیہ اور خالد مشل جو حماس کے لیڈروں میں سے لیڈر ہیں وہ المصرہ کے پرچم اٹھاتے ہیں جنہوں نے شام میں قتل عام کے بازار کو گرم کیا اور حضرت زینب سلام علیہہ کے حرم مقدس کو ویران کرنا چاہا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخمار المسلمین کے مرسی یہ جانتے ہوئے کہ ان کو ہمیشہ ایران نئوشیوں نے سپورٹ کیا حسن البنا سے لے کے ان کے زمانے تک لیکن جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے شیوں کے خلاف ایک مہاز آرائی کے بازار کو گرم کیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سالح اور برداوی جو حماس کے لیڈروں میں سے لیڈر ہیں انہوں نے بیان دیا اگر ایران اور اسرائیل میں کبھی جنگ ہوئی تو ہم ایران کا ساتھ نہیں دیں گے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین